ہلو دوستوں ویلکم بیک تو ٹریسٹ فتلا وی آل میڈ ای ٹریسٹ فتلا سم تائمی نا لائیوز ان دارس پر بیر ہیر دوستوں کا لوک عدالت ہے اور یہ ویڈیو بھی ان فیکٹ میں اپنے زیادہ تر انٹرنز کے لیے اور جو لیمن ہیں جن کو وکیل جن کو وقالت نہیں آئے تو ان کے لیے میں بنا رہا ہوں تو جنرلی آپ لوک عدالت کا سب سے زیادہ یوسٹ ٹافک چلانز کو سٹل کرانے کے لیے ہوتا ہے تو ای پریزیوم کہ آپ نے ریجسٹر کرا لیا ہوگا اگر نہیں کرا چکے ہیں تب تو آپ کل کچھ کر نہیں سکتے آپ اگلی بار لوک عدالت سے پہلے جرور ریجسٹر کرا لیجئے گا کیسے ریجسٹر کرا آتے ہیں اس کے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اور اس کا لنگ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا coming to the issue at hand تو assuming آپ نے اپنے چلان ریجسٹر کرا لیے ہیں کل آپ جائیے جس کوٹ میں بھی جس کوٹ کامپلیکس کے کوٹ نمبر جیسے جیسے میرے کوئی جونئرز نے چلان تیسے داری کوٹ میں کوٹ نمبر نائنٹین میں ریجسٹر کرا ہے تو کوٹ نمبر نائنٹین اس ڈیفرنٹ فرم جو جنرلی کوٹ نمبر نائنٹین ہوگا آپ جب اس کوٹ کامپلیکس میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک سامنے جو می آئی ہلپیو وغیرہ میں ایک لسٹ لگی ہوگی کوٹ نمبر نائنٹین ایکشلی کس کوٹ میں لگا ہوا ہے کوٹ نمبر نائنٹین کوٹ نمبر ففٹی میں لگا ہوا ہے تو آپ جو وہاں پر جائیں گے کوٹ نمبر ففٹی میں اور جو کہ کوٹ نمبر نائنٹین ہے لوگ قدالت کے لیے آپ وہاں جائیں گے اب جیسے گھوسیں گے تو ایک رائٹ سائیڈ میں ایک ٹرافک پولیس بیٹھے ہوں گے ایک ڈسک کے آگے اور وہاں پہ بھیڑ لگی ہوگی آپ ان کے ہاں جائیے گا میں آپ سے ایک چلان شیئر کرتا ہوں تو لیٹس اے دس ٹھیک ہے آپ ان کے ہاں جائیے گا اور ان سے آپ کو یہ پتا چلے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹیٹمنٹ آف شری میں ہائلائٹ بھی کر دیتا ہوں سٹیٹمنٹ آف شری کمپاؤنڈنگ آفیسر تو ہر کوٹ کے لیے ایک کمپاؤنڈنگ آفیسر اپوائنٹیڈ ہوتا ہے کوئی ایسا ہی ہوتے ہیں تو ان کا نام یہاں پہ لکھنا ہوگا اور پریزنٹ شری یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیجئے گا اور یہاں پہ سائن کر دیجئے آپ کہیں اس سپیس میں کہیں بھی آپ سائن کر دیجئے اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ لے کر اب آپ اس کو آپ اس کو لے کر اگر میں جج ہوں تو جنرلی کوئی بھی کوٹ میں جج کے دونوں سائیڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے ایک سائیڈ بیٹھے ہیں جو ہوں گے ان کے ہاں لے جا کر جنرلی جو میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی بیٹھے ہوں گے جج کے رائٹ ہینڈ سائیڈ تو آپ ان کو جا کر وہ دیں گے یہ جو آپ نے اس میں آپ نے جو چلان میں ڈیٹیل بھر لیا پریزنٹ شی یہاں پہ کمپاؤنڈنگ آفیسر کا نام لکھ لیا اور آپ نے اس کے بعد یہ جب سلپ دیں گے ان کو تو وہ اس کے بعد آپ کا نام کال آؤٹ ہوگا جب جج صاحب بیٹھیں گے تو اور اس میں آپ کو بس سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے بہت کیسز میں تو کوئی جیسٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا آپ بس کھڑے رہیے جیسے آپ اپنے آپ کچھ سو روپے پر چلان یا جیسے میرے کیس میں تو ایک بار انیس چلان تھے میرے انہوں نے ٹوٹل کو سو روپے میں سیٹل کر دیا تو بس آپ کچھ اگر پوچھیں گے بھی تو دی یوزول پریکٹیسز آپ اپنے کو وکیل کے ڈریس میں جائیں ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر آپ اپنے کو بولک نہیں میں ریلیٹیو تھے اور گلتی سے جلدی میں گلتی ہو گئے تو آپ کا سٹلمنٹ ہو جائے گا اور ایک بار وہ بولک ٹھیک ہے سو روپے پر چلا تو آپ اس کے بعد جو جیسے میں نے بولا کہ جب آپ نے آپ نے یہ سلپ جو تھی آپ نے سلپ جس کو دیا تھا اس کے علاوے ایک اور آفیس ہے جنرلی وہ کھڑے رہتے ہیں جج کے دوسرے سائیڈ ہوں گے جے ان کو آپ جا کر جو بھی آپ کی سو روپے میں سو روپے میں سٹلمنٹ ہوا آپ نے سو روپے ان کو دینا ہے اور وہ ایک یہ جو سلپ ہیں ان میں سے کوئی ایک سلپ کو تینوں میں سے ایک سلپ آپ کو کارڈ کر دے دیں گے اور باقی آپ کو بولیں گے باقی جو سلپ ہیں جیسے le Jahren Fish 20 چلان ہے تو ایک چلان سلپ آپ کو کارڈ کر دے دیں گے اور باقی جو ہیں جن سے جو میں نے بھولا کہ جب آپ شروع میں ایک پولیس آفیسر ٹرافک پولیس کا آفیسر ایک ڈسک کے سامنے بیٹھے ہوں گے ان سے آپ بعد میں کلیکٹ کر دیجئے گا تو وہ جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرافک لوگ عدالت میں چلان سیٹل کرا لیا لیکن وہاں پہ پیتالیس دن بعد یہ اپ ڈیٹ نہیں ہو ابھی وہ چلان شو ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ لوگ عدالت میں اس میں جائیں گے تو دوستو یہ ہے ٹرافک چلان سیٹل کرانا اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو تھوڑا نروسنے ہو سکتی ہے لیکن آپ وہاں جا کر جائیے کہ بہت چیز سیمپل ہیں بہت ہی پبلک فرنڈلی ہیں تو دوستو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کوئی دکت کوئی پریشانی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے انفرمیشن کھتا ہے تل دن بھا بھا اور اگلتے کرتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں